بسم اللہ الرحمن الرحیم بیسن ہے یہ تقریباً دو چمچھے ہیں کھانے کے دہی ہے یہ بھی کھانے کے دو چمچھے ہیں لیسا ندرک یہ کھانے کا 1.5 چمچھا میں نے دیا ہے کچھا پپیتہ یہ تین چمچھے ہیں کھانے کے ایک چمچھا میں نے ہری مرچ کا پیسٹ لیا ہے ایک بڑی میں نے پیاز لے لی تھی جس کو میں نے تل لیا اور جو ہے گرائنڈ کر لیا کچھ پتے ہم پودینے کے دیں گے ایک چائے کا چمچھا لیمن پودا رہی ہے کوٹی ہوئی مرچیں کوٹا ہوا دھنیا اور زیرہ اس کو میں نے گرائنڈ کر لیا بھونھے کے بعد ہلکا سے اس کو بھون لیا تھا یہ اجمائن ہیں کالی مرچیں اجمائن میں نے ایک چائے کا چمچھے لیا ہے آدھا چمچھے میں نے کیا لیا ہے ایک چمچھے میں نے چائے کا نمک لیا ہے ایک چائے کا چمچھے میں نے گرم پودر لیا ہے سمجھے دو دوپنچ کے برابر میں نے اسے آدھا چمچھے ہو جائے یہ جائفل جواتری ہے پوڈر فارم میں اب ہم ان سب کو مکس کر کے بہت اچھے سے رکھ دیں گے اور ایک بار اس کو ہم گرائنٹ کر لیں گے تاکہ قیمہ بہت اچھے سے پیز جائے اور تمام مسائلے اس میں اچھی طرح رج بس جائیں یہ دو گھنٹے ہو گئے ہیں قیمہ مجھے رکھیں میں نے کباب بنانے شروع کر دی ہیں بس اب میں فرائے کر کے آپ کو دکھاؤں گی یہ کس طرح ہاں جو ہے یہ ہونے کوئی بھی ایک پینسل کی مدد سے اس میں ایسے دیکھیں یہ ہول ہو جائے گا بس اب ہم ان کو ڈالنا شروع کرتے ہیں دیکھیں میں نے تقریباً دس نٹ ایک طرف اس کو سیکھا ہے اور دس نٹ ایک طرف سیکھا ہے کیونکہ میں نے اس میں کچھا پپیتہ لگایا تھا اس لئے ایک قیمہ جو ہے نا گل بھی گیا ہو گا اور دو گھنٹے میں نے اس کو چھوڑ دیا تھا بس اب ہم اس میں کوئیلے کا دم دیں گے اور پھر اس کو ڈیش آؤٹ کر دیں گے اب ہم یہاں پر فلیم اپنا آف کر دیکھیں اس نے کوئیلے کا دم دے دیا بس اب ہم اس کو نکالیں گے اور ڈیش آؤٹ کریں گے دیکھیں یہ ہمارے گولہ کباب تیار ہو گیا جو میں نے سمک پوڈر کا آپ لوگوں کو پہلے بھی ریسی بھی بتا چکی ہوں یہ اس کے اوپر چھڑک دیں رائتے کے ساتھ گرین چٹنی کے ساتھ سیلٹ کے ساتھ اس کو کھائیں بنا کر اور پھر مجھے فیڈبیک دیجئے گا یہ آپ لوگ رمضانوں کے رئے بھی سہری کے رئے بنا کر رکھ سکتے ہیں کہ سہری پر اس کو آپ کھا رہیں اپنے حفظوں مان میں رکھیں آمین سمم آمین ایکسٹ ریڈیو تک کے لیے اللہ ہی